میں صرف شروع میں بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ سناؤللہ صاحب اور ماشاءاللہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے بچے ہمزہ شریف ان کو یہ کنوے کر دے کہ آپ کتنا جتنے مرضی ایف آئی آر کرتے جاؤ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ آپ بالکل تسلی رکھیں نہ ہم گھبراتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ بیلیں کروا رہے ہیں بیلیں ہماری ایکسیپٹی ہو رہی ہیں اور مزاق بھی آپ کا اوڑا ہے وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں آپ نے ہمارے پر دہشتگردی کے پرچے کر دی ہے تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اہم بات یہ ہے مہنگائی اس وقت جو طول پکڑی ہے اور جو لوگ پریشان ہیں اس کا تو کوئی ساکتا بھی نہیں ہے یہ جو مرضی کر لیں اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہے نہ ان کو کسی انسان سے ہمدردی ہے نہ ان کا کسی بندے کے بارے میں فکر ہے پاکستان میں ان کی پوری کوشش ہے کہ ہر طریقے سے تحریک انصاف کو تنگ کریں تحریک انصاف تنگ ہونے والی نہیں ہے یہ تحریک ہے یہ تحریک ہے اور یہ انصاف کے لیے اس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک ہمارے پاس خوددار پاکستان اور وہ پاکستان جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے کبھی سے نگونی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان کے ساتھ ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے اور بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں اور یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ اعتجاج بھی ہوں گے اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے اگر آپ اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں کیونکہ کیسز تو آپ نے اپنے نپٹا لیے کیسز آپ نے اپنے ہٹا لیے آپ نے جو جو اپنے کام غلط کرنے تھے وہ کر لیے ہماری جو الیکشن کی ایمینڈمنٹس تھی ان میں آپ نے مزید ان کو الٹا دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے جو کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیے اب الیکشن ہونے دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور آپ کا پتہ چل جائے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ تحریک کے انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہے میں بہت ہی مجھے زیادہ خوشی ہے کہ میرے جنرل سیکٹری صاحب حماد عذر ہیں ہم سارے پاکستان کے لوگ خوش ہیں آپ کو پتہ نہیں کس لیے خوش ہیں کہ فی ٹی ایف کے اندر الحمدللہ آج پاکستان جو ہے سرکو آپ ذرا جی بہت شکریہ تھوڑا امچہ کرنا سب سے پہلے تو کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کہ فی ٹی ایف کی مبارک بعد میں دہشتگردی عدالت کے باہر حصول کر رہا ہوں گا زمانت پہ اور میرے پہ پانچ پرچے دہشتگردی کے ہوئیں گے لیکن کبھی لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی حکومت جو ہے وہ ہم پہ مسلط کی جائے گی یہ چہرے ہم پہ مسلط کیے جائیں گے جو ہم پہ چہرے مسلط کیے گئے ہیں اور رانہ سناول اور مریم نواز کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ فی ٹی ایف میں ہماری جیت منی لانڈرنگ کے خلاف ایک بہت بڑی جیت ہے اور منی لانڈرنگ کے خلاف ہمارا جہاد اور ہماری جو محنت ہے وہ انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گی آپ ہم پہ جتنے مرضی جالی پرچے کریں آپ ہم پہ جتنے مرضی ہمیں تھکانے کی کوشش کر لیں آپ یہ مت سمجھئے گا کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اس قوم کو آپ سے نجات دلائیں گے جو مہنگائی کا سلاب آپ لے کے آئے ہیں جو بے روزگاری کا سلاب آپ لے کے آئے ہیں جو معیشت کو آپ نے تباہ کیا ہے اس ملک کے قانون کا جو آپ مزاق بنا رہے ہیں یہ جالی پرچے کر کے تو انشاءاللہ تعالی یہ قوم بھی آپ کو ماف نہیں کرے گی اس ملک کا نظام بھی آپ کو ماف نہیں کرے گا اللہ تعالی بھی آپ کو ماف نہیں کرے گا